السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مخدوم اہل سنت فخر المشائخ پیر طریقت حضرت الحاج صاحب زادہ پیر قاضی محمد فضل رسول حیدر رزوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بقضاء الہی وصال فرما گئے ہیں آپ حضرت محدث آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قدسہ سرزہ العزیز کے جانشین اور سجادہ نشین تھے آپ نے پوری زندگی خدمت دین سے اور دارالعلوم رزویہ سے لے کے بہت بڑے ادارے کے قیام تک اپنی زندگی ان عظیم خدمات پر صرف کی ہے اللہ رب العزت ان کے بخش شمافرت کا سامان فرمائے آپ کے درجات بلند فرمائے آپ کو بلند منازل اور رتبات عطا کرے آپ کو اعلیٰ علیہین میں بلند مقامات سے نوازے اور انبیاء صدیقین مقربین اولیاء شہداء اور صالحین کی مائیت نصیب کرے اللہ رب العزت آپ کے سفر آخرت میں ہر لمحہ اپنی بخشش و مغفرت اور اپنی رحمت آپ کے اوپر سایا فگن رکھے اور ہر لمحہ سفر آخرت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت آپ کی مددگار ہو اور آپ کے درجات ہر لمحہ بلند سے بلند تر ہوتے رہے ہیں آپ کو حضرت مہدیس آزم کی مائیت آلہ حضرت مجدد دین و ملت حضرت شہ حمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی مائیت آخرت میں اور اپنے سلسلہ کے جمعی اکابر اولیاء علماء صالحین کی مائیت نصیب ہو اور بلند مقامات میں اللہ رب العزت آپ کا ٹھکانہ بنائے آپ کے جملہ پسماندگان آپ کی اولاد قاضی فیض رسول صاحب جو آپ کے سابزادے ہیں انہیں بھی تازیت کرتا ہوں اللہ پاک انہیں بھی صبر حمد اور حوصلہ عطا کرے اور انہیں استقامت کے ساتھ اس عمداری کو جو آپ چھوڑے جا رہے ہیں پوری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے میرا حضرت قاضی فضل حضور حیدر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود بھی بڑا دیرینہ اپنی اوائل عمر نوجوانی کے وقت سے تعلق تھا تعلق تو خیر حضرت محدث عظم قدس سرسر والعزیز کی ذات گرامی کے وقت سے تھا جب میں اپنے والد گرامی فرید ملت حضرت قبلہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے ہمرا سال ہا سال تک اپنی بالکل نوجوانی میں آپ کی ہمرا حضرت محدث عظم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور حضرت والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ نے توضیع تلوی سمیت بعض آلہ درجے کی اور کتب مختلف فنون میں حضرت محدث عظم رحمت اللہ سے دوبارہ پڑی تھی اعادہ کیا تھا ان کتب کا ہر چند کہ وہ فرنگی مہر لکھنو میں اپنے پورے تعلیم المانہ دس سالہ دور میں مکمل کر چکے تھے تو ان کو شوق تھا کہ آلہ حضرت کی نسبت تلمز نصیب ہو اور وہ انہوں نے حضرت محدث عظم رحمت اللہ کے ذریعے حاصل کی تو کچھ کتب کا انتخاب کر کے آپ سے دوبارہ تبرکن پڑی اور میں ان تمام کتب کے سماع میں شریک ہوتا تھا تو آپ کی صوبت نصیب ہوئی اور حضرت قاضی محمد فضل حیدر قدس سر والعزیز کے ہمراہ آپ نے شفقت کر کے گود کے ساتھ بٹھایا تھا پیار سے آپ کی شادی کی تقریب تھی اس میں میں دو دن حاضر رہا اور ہمیشہ سال ہا سال تک میں اپنے استاد محترم حضرت مولان استاذ العلماء حضرت علامہ عبد الرشید رزوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی ہمراہی میں ہر جمعہ کو جنگ سے جب فیصل آباد آتا تو نماز جمعہ بھی یہاں دا کرتا اور جامعہ رزوی میں بھی ابتدائی طور پر دس سے بارہ منٹ پندرہ منٹ کا خطاب کرتا تھا بعد ازاں حضرت استاد محترم مولانا عبد الرشید رزوی صاحب رحمت اللہ علیہ خطاب فرماتے تھے بلکہ ان سے بھی قبل جب جانشین تھے حضرت مولانا اللامہ غلام رسول رزوی صاحب رحمت اللہ تعالی شیخ العدیس تھے اور میرے بھی وہ اسات اضام سے تھے تو ان کے خطاب کے زمانے میں بھی قبل پندرہ دس بارہ منٹ میں جمعہ کا خطاب ہمیشہ جام رزوی جام میں کرتا تھا سو ہر جمعہ کو حضرت قاضی محمد فضل رسول حیدر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہوتا آپ بہت شفقت فرماتے محبت فرماتے بڑا پیار کرتے یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا دو نسلوں سے اس گھرانے کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہے اور وہ ہمیشہ برقرار رہا وہ محبت کا تعلق وہ عقیدت کا تعلق وہ بہمی ایک دوسرے سے ہمدردی اور بہیخائی کا تعلق ہمیشہ برقرار رہا میری دعا ہے اللہ رب حضرت قاضی محمد فضل حیدر صاحب کے درجات بلند فرمائے اور غازی فضل احمد صاحب مرہوم کے درجات بلند فرمائے اور حاجی فضل کریم صاحب کے بھی درجات بلند فرمائے اور سب کے خانوادے ان کی اولادیں پسمانگان عیزہ و قارب ان سب کو صبر جمیل نصیب ہو اور وہ روشن راستے جو حضرت محدیس عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے وسا کیے ہیں اور روشن طریق جو دکھائے ہیں اور جو مثال امثال سبت کی ہیں اور اپنی حیات مبارکہ سے اور اپنی علمی جد و جود سے اور عشق رسول کا نور پھیلا کر اور عدب اور احترام اور تقریم رسول کا نور پھیلا پر اور عقیدہ محبت و عشق رسول عقیدہ اہل سنت حقہ کے دلائل کے نور کو پھیلایا ہے وہ اتنی عظیم مراث دی ہے کہ ہزار ہا افراد پاکستان میں اور اب تو شرق سے غرب تک دنیا میں پھیلے ہوئے ان سے فیض یاب ہوئے تھے ہزار ہا شمہ حضرت محدیس آزم رحمت اللہ تعالیٰ کے فیض اس جگہ سے فیض یاب ہوئی تھی جو دنیا کے کونے کونے میں نور کو پھیلا رہی ہیں اللہ رب علی اس مرکز کو ہمیشہ سلامت رکھے آباد رکھے آگے ترقی عطا کرے اور ان کی اولادوں کو بیش از بیش اسے فروغ پانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سارے خانوادے کو آباد اور سلامت رکھے میری دعائیں اور میری طرف سے محبتیں اور میرا سلام سب کے لئے حاضر ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ